بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم جو سورت القافر ان کمپلیٹ کر چکے ہیں آگے دیکھیں علم میں اضافی کی دعا رب زدنی علمہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما سٹوڈنٹس اس کو اپنے اچھے طرح لگ کرنا ہے دعا کو بھی اور اس کے ترجمے کو بھی چلیں اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں سادگی ہم پڑھ رہے تھے آگے دیکھئے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی میمان کے لئے اپنی قدر سے زیادہ ہرچ نہ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدق سادگی ترق کر کے اپنی حصیت سے باڑھ کر ہرچ کرنے اور ریاکاری اتیار کرنے کو اہل دوزر کی علامت قرار دیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشرا یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل دوزر کی نشانیاں نہ بتاؤں ہم نے ارز کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ بولنے والے اللہ کی رحمت سے مجیوز ہونے والے اور تکلف کرنے والے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتروں میں کھانے پینے سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ریشم کے کپڑے نہ پہنو سونے اور چاندی کے برتروں میں نہ پیو اور نہ کھاؤ سٹوڈنٹس اس کا قویسٹن دیکھیں یہ تیسرا قویسٹن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ کی ساد زندگی سے سادگی کی چاند مسالیں بیان کریں سٹوڈنٹس یہ لانگ قویسٹن ہے اس کا آنسر پیچھے پیٹ نمبر 63 پر پہلی لائن سے سٹارٹ ہوتا ہے دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا نہائش سادہ زندگی بسر کرتے تھے موٹیل باس پہنتے لیکن وہ صاف سترہ ہوتا گھر میں رہن سے ان کا سمان بلکل معمولی اور صرف ضرورت کی اشاہ پر مشمل تھا حلیفہ ہونے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی رہائش اسی کچھے مکان میں رہی جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ نہا پہلے رہائش وزیر تھے سٹوڈنٹس اس کو آپ نے اپنی کاپیوں پر رائٹ کرنا ہے اللہ حافظ